اسلام علیکم فرنڈز گرینڈ لرنک پوائنٹ کے نئے ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اکثر آپ نے چاہتے کہ آپ کے سسٹم یا آپ کے لپٹاب کے ساتھ کوئی انوانڈر پرسن یوز بی کنٹ کرے کیونکہ آپ کے سسٹم یا آپ کے لپٹاب میں آپ کا پرسنل ریٹا ہوتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوز بی میں وائرس ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے سسٹم میں آ سکتا ہے تو اس کا سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے لپٹاب کے یوز بی پورٹس کو ڈیسیبل کرنا ہے تاکہ کوئی انوانڈر پرسن آپ کے لپٹاب کے ساتھ یوز بی اٹیج نہ کر سکے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ یوز بی پورٹس کو کس طرح سے ڈیسیبل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل گرینڈ لرنک پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ مل سکے میں ونڈوز 11 کیوز کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کوئی بھی ونڈوز کر رہے تو طریقہ بلکل سیم ہے آپ نے سٹارڈ میں آنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ایڈٹ گروپ پولیسی اور یہاں پہ اس کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکسیمائز کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یوزر کنفیگریشن میں نیچے لکھا ہوا ہے ایڈمینسٹریٹیو ٹیمپلیٹس اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ سسٹم پہ سسٹم پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ ریمویبل سٹوریج ایکسز اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے آل ریمویبل سٹوریج کلاسز ڈینائی آل ایکسز اس پہ double click کرنا ہے اس کو میں توڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے enavel پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے apply پہ click کرنا ہے اور ok کر دینا ہے اس طرح سے آپ کے جو usb port سے وہ disable ہو جائیں گے آپ کے system یا laptop کے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں usb port کو دوبارہ use کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے simple اس پہ double click کرنا ہے اس کو میں توڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے نارٹ کنفیگرڈ پر کلک کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ نارٹ کنفیگرڈ ہو گیا مطلب کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا ایڈمیسٹریٹیو پاسورڈ کسی اور کو پتہ نہ ہو کیونکہ اگر کسی اور کو پتہ ہوگا تو وہ یہاں سے ایزیلی اس میں چینجز کر سکتا ہے اس کے علاوہ یوز بی پورٹس کو ڈیسیبل کرنے کے بہت سارے میتڈ ہے اگر آپ کا اس میتڈ سے ایشو سالف ہوا ہو تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہوا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا ہے میں باقی میتڈ سے بھی ویڈیو بناوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو چیزر سبسکرائب کرنا پڑے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ